ایسے ایسے ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں لیبرلائزیشن کے نام پر کہ آپ چونک جائیں گے امریکہ کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے پیپسی کولا پیپسی کولا کے ساتھ بھارت سرکار نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ ہر سال پیپسی کولا دس ہزار میٹرک ٹن کیمیکل ویسٹ امریکہ سے لاکر ہندوستان میں ڈمپ کرے گا یہ ہے لیبرلائزیشن اور یہ دو سال سے ڈمپ ہونا شروع ہو گیا ہے سب سے پہلی ڈمپنگ کیا تھا پیپسی کولا نے مدراز کے پاس ایک گاؤں اور اب اس سال سے پیپسی کولا ڈمپ کر رہا ہے اس کیمیکل ویسٹ کو کیرل میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے وائی پین وائی پین بہت سندر دویپ ہے ایک بار میں گیا ہوں اتنا خوبصورت ہے کہ جانے کے بعد لوٹنے کا من نہیں کرتا اب اس وائی پین دویپ پر امریکہ سے لایا ہوا دس ہزار میٹرک ٹن کچھرا ویسٹ ڈمپ کیا جا رہا ہے اور یہ کام پیپسی کولا کر رہا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ لیبرالائزیشن ہو رہا ہے اور ایسے ایک نہیں ہنڈرڈس آف ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں کنیڈین کمپنیوں کے ساتھ آسٹریلین کمپنیوں کے ساتھ امریکن کمپنیوں کے ساتھ نیوزیلنڈ کی کمپنیوں کے ساتھ کہ وہ دنیا بھر کے تمام دیشوں کا کنیڈا کی ایک کمپنی سے تو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جس کو لے کے ہم نے ایک پیٹیشن پائل کیا ایگریمنٹ یہ ہے کہ کنیڈا کی کمپنی اپنا ایٹومک ویسٹ لے کر آئے گی اور ہندوستان میں ڈمپ کرے یہ کمپنی پہلے بنگلہ دیش کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتی تھی بنگلہ دیش کی سرکار بھی اتنی ہوشیار ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ یہ لانے والے کیا ہیں تو ایٹومک ویسٹ آئے گا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اس کو پرمیشن نہیں دینے والے جو ایگریمنٹ بنگلہ دیش کی سرکار نے نہیں کیا وہ ایگریمنٹ ہماری سرکار نے کیا کناڈین کمپنی کے ساتھ اور ایسے سو سے زیادہ ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں جت میں ہر سال اس دیش میں ہزاروں میٹ رکھن کچھرا آئے گا ان کے دیش کا اور اس دیش میں ڈمپ کیا جائے اور ایک بڑا ایتحاسک دستاویج ایسا ہی ہے میرے پاس ہالنڈ کی ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ منمہن سنگھ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا کیا ایگریمنٹ تھا کہ ہالنڈ کے سوروں کا گوبر ایک کروڑ ٹن ہر سال ہندوستان میں لاکھے ڈمپ کیا جائے یہ ایگریمنٹ کیا منمہن سنگھ اور اس کے دستاویج میرے پاس کیوں کیا ہے ترک کیا تھا منمہن سنگھ کا ترک یہ تھا کہ ہالنڈ کے سوروں کا جو گوبر ہے وہ قوالیٹی میں بہت اچھا کیوں اچھا ہے قوالیٹی میں تو وہ ترک دے رہے تھے جب ہم نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے تو ایک دن ڈلی کی ایک میٹنگ میں انہوں نے اس سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس لیے یہ ایگریمنٹ سائن کیا کہ ہالنڈ کے جو سوروں کا گوبر ہے وہ بہت اچھا قوالیٹی میں بہت اچھا اور دوسرا کیوں اچھا ہے کیونکہ وہاں کے سور سویا بین کھاتے ہیں تو میں نے سوال پوچھا ان سے اس میٹنگ میں کہ یہ سویا بین جاتا کہاں سے کہ ہمارے دیش سے جاتا ہے کہاں سے جاتا ہے مدی پردیش سے جاتا ہے آپ کو معلوم ہے اس دیش میں مدی پردیش کو پورا سویا بین کا بیلٹ بنا دیا اسی گلوبلائیزیشن کے تو کیا ہو رہا ہے سویا بین کے لیے ہزاروں ہزاروں ہیکٹیر کھیتی برباد کر دی گئی سارے دنیا کے اگری کلچرل سائنٹس کہتے ہیں کہ دس سال سویا بین کی کھیتی کے بعد گیارمے سال آپ اس خیت میں کچھ نہیں کر سکتے وہ بنجر ہو جاتا ہے اس لئے یورپ کے دیش سویا بین پیدا نہیں کرتے تو یورپ کے دیش سویا بین پیدا نہیں کرتے لیکن ہولینڈ ایک ایسا دیش ہے جو سواروں کو پالتا ہے میں نے ہولینڈ میں دیکھا بڑے بڑے رینچ ہوتے ہیں پگز کے ہمارے ہاں رینچ ہوتے ہیں گائے کے ان کے ہاں رینچ ہوتے ہیں پگز کے کیوں بناتے ہیں رینچ کیونکہ سوار کا ماس کھانا اور سور کے ماسکوں سوادست بنانے کے لیے اس کو سویابین کھلانا لیکن ہالینڈ کی سرکار وہ سویابین اپنے کھیتوں میں پیدا نہیں ہونے دیکھ اس کے لیے بھارت سرکار سے انہوں نے سمجھوتا کر کے ہمارے ہاں سویابین پیدا کروانا شروع کیا ہے تو یہاں سے سویابین کی کھلی جاتی ہے ان کے سور کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹٹی کرتے ہیں وہ ہمارے دیش میں آئے گی یہ اگریمنٹ کیا ہو اور یہ اگریمنٹ ایک ایسے ویکتی کا ہے جس کو ہندوستان میں بیسٹ فیننس منسٹر کا ایوارڈ ملا پتہ نہیں ان کے دماغ میں بھی وہی گوبر بھرا ہوا ہے اور جب ہم کورٹ میں گئے یہ سب باتیں لے کر اور منموہن سنگھ کو لگا کہ اب فسنے والے ہیں اور جواب نہیں دیتے بن رہا تھا ان کو کورٹ نے نوٹے ششو کر دیئے تھے اس کو ہم نے پبلک انپریس پیٹیشن بنایا تھا تو منموہن سنگھ نے پھر بعد میں پریشر میں آکے وہ اگریمنٹ کینسل کیا ایسے اگریمنٹ سائن ہوتے ہیں لیپرلائزیشن اور گلوبلائزیشن کوئی ایک مانیٹرنگ کمیٹی نہیں ہے اس دیش میں جو یہ چھانٹتی ہو کہ کیا اگریمنٹ سائن ہوا ہے اور اس کے کیا پرنام ہونے جا رہے ہیں ایک بھی کمیٹی ایسی نہیں بنائی بھارت موسیقی 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 موسیقی